نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز واش انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سفتیم گوھر سلمان خان کو دھمکی بھرا خط ملا ہے جس کے بعد ان کی شیکورٹی بڑھا دی گئی ہے لیکن کس نے یہ خط دیا ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن اس خط میں تمام باتوں کا شکر کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے صدو موسے والا کا حال کیا گیا ہے ٹھیک اسی طریقے سے سلمان خان اور ان کے پتا سلیم خان کا بھی حال جلد کر دیا جائے گا دھمکی بھرا خط تب ملا ہے جب سلمان خان کے پتا سلیم خان مارننگ ووک کر رہے تھے اسی دوران بینچ میں یہ خط پڑا ہوا ملا جس کے بعد اس خط کو پڑھا گیا تو اس میں کئی طریقے کے شبد لکھے تھے جس میں لکھا تھا سلمان خان اور سلیم خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ سدھو موسے والا کی طرح سلمان خان اور سلیم خان کا حال کر دیا جائے گا جس کے بعد اس پورے ماملے کی شکایت پولس میں کی گئی ہے اور پولس اب اس پورے ماملے کی جانچ پرتال کر رہی ہے وہیں سلمان خان اور سلیم خان کی شکورٹی بڑھا دی گئی ہے اور اس خط میں کیا لکھا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں بتایا جا رہا ہے کہ لیٹر میں سلمان خان اور سلیم خان کو ان کا حال سدھو موسے والا جیسا کرنے کی دھمکی دی گئی ہے سکس نے لکھا ہے کہ سلیم خان اور سلمان خان بہت جلد تمہارا حال سدھو موسے والا جیسا ہوگا لیٹر ملنے کے بعد سلیم خان نے اپنے سیکورٹی گارٹ کے جریے پولس میں سکائیت درج کر آئی تھی ان کے بیان کو درج کر پولس نے IPC کے سیکشن 506 کے تحت ماملہ درج کر لیا ہے لیکن اب بات یہ سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ موسے والا کی ہتیا کے بعد آخر سلمان خان کو کس نے اس طریقے کا پتر بھیجا جس کے بعد اب جو فینس ہیں سلمان خان کے وہ چنتد نظر آ رہے ہیں فلال آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان اور سلیم خان کی شیکورٹی بڑھا دی گئی ہے لیکن ابھی بھی سوال ایک بنا ہوا ہے کہ آخر سلمان خان کے جان کون لینا چاہتا ہے سلمان خان اور سلیم خان کی جس کو لے کر اب پولس تحقیقات کر رہی ہے پولس کا کہنا ہے کہ جلد ہی آروپی کو پکڑا جائے گا